جی دوستو ہم میں سے اکثر لوگ یہی جانتے ہیں کہ صرف سفید رنگ کا چاول ہوتا ہے لیکن دنیا میں سرخ کالے اور نایاب کلرز کے چاول بھی ہوتے ہیں لیکن کیا پاکستان میں بھی کئی سرخ رنگ کا چاول پائے جاتا ہے آج کی ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پر ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رد و السلام میرے اور آپ کے پیارے دسونے دمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو کل مجھے وادی الڈیپا سے جی ایم بخاری صاحب کی میسج بھی آیا اس کے بعد یہ خوبصورت کلپنگ بھی انہوں نے بیجی تو پہلی دفعہ مجھے بھی پتہ لگا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی نایاب نسل کا نسل کہہ رہو قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے جو کہ دنیا میں بہت زیادہ نایاب ہے یعنی کہ سخ رنگ کا چاول جی ہاں سخ رنگ کا چاول کیسے کاشت ہوتا ہے اور اس کے نایاب ہونے کی وجہ آج بھی اس کا دیسی پن ہے کہ دیسی طریقہ کار سے اس کو کاش کیا جاتا ہے اور آخر اینٹ تک تیار بھی یہ دیسی طریقہ کار سے ہوتا ہے تو یہ اس کی قسم جنسی ہے یہ کس علاقے میں پائی جاتی ہے اور اس کا کیا ساری تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کشمیر کی وادی لیپا کا سرخ چاول جو چھ سو رپے کلو سے بھی مہنگا بکتا ہے اور شاید آج کل کی اس مہنگائی کے دور میں یہ آٹھ سو سے بھی زیادہ ہو لیکن مجھے اس کا کنفرن موجودہ ریڈ کا علم نہیں ہے کیونکہ جی ایم صاحب نے اس کے بارے میں کچھ مجھے زیادہ بتایا نہیں ہے پاکستان سمیت دنیا کی زیادہ تر ممالک میں سفید رنگ کا چاولی پایا جاتا ہے مگر سفید کے علاوہ سرخ براؤن اور کالے رنگ میں بھی چاول دنیا کے مختلف حصوں میں کاشت کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان سے واقف ہیں پاکستان میں وادی لیپا کے اندر یہ ازاد کشمیر کی وادی لیپا ہے جس میں یہ کاشت ہونے والا سرخ چاول کی مانگ بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت چھ سو چاس رپے فی کلو سے بھی اوپر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وادی لیپا میں پیدا ہونے والا سرخ چاول کی بجائی سے لے کر کٹائی تک تمام مراہر بلکل دیسی طریقے سے سر انجام دیے جاتے ہیں اور مشینی پراسس سے بلکل پاک ہے چاول کی فصل جب کٹ کر تیار ہو جاتی ہے تو اسے خوش کرنے کے بعد بیلوں کو جود کر ان کو کٹی ہوئی فصل پر گھومیا جاتا ہے جیسے دانیں الگ کیے جاتی ہیں اس کام کو کشمیری زبان میں چاول چھڑنا کہتے ہیں دانیں الگ کرنے کے بعد پھر دیسی طریقہ کار سے پانی کے زور سے چلنے والی چکی نماز چیز کے ساتھ بڑا ڈھنڈا لگا کر چاولوں کو کوٹ کر ان سے چھلکا الگ کیا جاتا ہے جیسے مقامی زبان میں بہکو کہا جاتا ہے اس علاقے میں سرخ چاول سے کئی پکوان تیار کیا جاتے ہیں جیسے کھیر مقامی زبان میں کڑائی کہتے ہیں اور جنگلی جڑی بوٹیاں ڈال کر بنائے جانے والی کچڑی جو کمر اور جھوڑوں کے دلت کے لیے محصر ہوتی ہے عاملہ خواتین کو اس چاول میں مکھن اور دیسی گھی ملا کر کھلایا جاتا ہے چونکہ یہ بہت طاقتوار ہے اور ان کے لیے مفید ہوتا ہے سردیوں میں برباری کی وجہ سے یہ علاقہ باقی علاقوں سے کٹ جاتا ہے اس لیے یہاں کے لوگ زراد پر انحصار کرتے ہیں اور اپنے اگائے جانے والے چاول اور دیگر اجناس کو کٹائی کے بعد محفوظ کر کے سٹور کر لیتے ہیں تاکہ آنے والے سرد ماہ میں کام آئیں یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ یہ سرخ چاول سردیوں میں تین وقت بھی استعمال کرتے ہیں سرخ چاول کی بہت زبردست خوشبو ہوتی ہے یہ کھانے میں لذیز اور ستمند ہوتا ہے سرخ چاول کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے آج دنیا کے بہت سے ممالک میں سرخ چاول کی کاش کی جاتی ہے فرانس کے جنوب میں سرخ چھوٹے دھانے والے چاول کی کاش کی جاتی ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں سے پھول کی خوشبو محسوس ہوتی ہے امریکی سرخ رنگ کے چاول کو کلیفورنیا رو بھی کہا جاتا ہے سعودی عرب کی وادی ایسا میں پیدا ہونے والے سرخ چاول کی تمام مشرق وستہ میں مانگے جنوبی ایشیا میں یہ چاول بھارت میں بھی کاشت ہوتا ہے کچھ عصر قبل بھارت نے اسام میں کاشت ہونے والے اس چاول کو امریکہ کو برامت بھی کیا ہندوستان میں پیدا ہونے والا روبی چاول نہ صرف کھایا جاتا ہے بلکہ مذہبی تقریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے غزائی اعتبار سے سرخ رنگ کے چاول بہت مفید ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاول کی یہ قسم بہت زیادہ پروسسنگ سے نہیں گزرتی اس لیے اس میں بہت زیادہ مقدار میں فائبر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مادنیات ایمینو ایسیڈ اور وٹیمن بھی برقرار رہتے ہیں سرخ چاول میں بہت سے وٹیمن ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو خورا کا عصہ بنا کر ناخن بالوں اور جلد کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں قیمتی مادنیات آئیوڈین فاسفورس پوٹاشیم میکنیشیم اور آئرن کی دولت موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ چاول ایک طاقتور انٹی ایکسیڈنٹ بھی ہے ایسی طولت نمہ ہماری لیپا ویری میں بڑی پڑی ہیں اور اس سے بے خبر ہیں وادی لیپا ذات کشمیر کے ذل اٹھیاں بالا میں بہت واقعہ ہے جو دونوں طرف کے کشمیر کے بارڈر پر ایک نہایت اسین اور دل فریب واتی ہے اس کے حسن میں جہاں کشمیر کے دیگر رسوں کی طرح پہاڑ اور جنگل خصوصی کردار ادا کرتے ہیں وہاں وادی لیپا اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ علاقہ چاول کے کھیتوں کی وجہ سے ایسا نظارہ پیش کرتا ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتاؤں کہ ایک طرف چڑھتا ہوا سورج دوسری چانب چاولوں کے لیلاتے کھیت ان میں ٹھہرا چمکتا ہوا شفاہ پانی سامنے کی طرف گناہ جنگل اور اس پر پڑتی سورج کی کرنے ایسا تلکش منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ انسان سب کچھ بھول کر چند نمی اسی منظر میں کھو جاتا ہے وادی لیپا قدرتی قدیمی ثقافت کے حوالے سے منفرد احسیت رکھتی ہے یا آج بھی گاؤں لوگ مل کر ایک دوسرے کے کھیتوں میں کام کرواتے ہیں فصل کٹنے وقت ڈول کی تھاپ پر اپنے ساتھیوں کو اوصلہ پڑھاتے ہیں اور فصل کی کٹائی کے وقت دو دو ٹوڑیاں آپ اس میں مقابلہ کرتی ہیں کہ کون سی ٹوڑی پہلے اپنے حصے کی فصل کٹ کر ختم کرے گی اس دوران خواتین گروہ سے مختب کھانے اور لسی لے کر آتی ہیں اور مرد حضرات کھانے کے وقفے کے بعد ایک بار پھر سے ڈول کی پرجوش تھاپر اپنے کامیں مصروف ہو جاتی ہیں ایک حسرت ثقافت اور اس کے رنگ اب بھی کشمیر کے اسی حصے میں رہ گئے ہیں باقی تمام علاقے مشینوں کی نظر ہو چکے ہیں جس کے ساتھ محبت اور اطرام میں کمیاتی جاری ہے لیپا ویلی قدرتی حسن کے ساتھ سغاتوں سے بھی مالا مال ہے یہاں صرف چاول کی فصل کو یہ اگر قومتی سے پرستی میں اچھے طریقے سے پیداوار بڑھا کر اس کا پورے علاقے میں لگایا جائے یہاں کی عبادی بہت زیادہ خوشحال ہو سکتی ہے اور بھارت کی طرح اگر یہ چاول بر مالک بھیجا جائے تو یہاں کے لوگوں کی قسمت بدل سکتی ہے مقامی کاروباری افراد کو بھی چاہیے گا اگر قومت اس طرح توجہ نہیں بھی دے رہی تو آپ آگے آئیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں اگر لیپا ویلی وزڈ کر چکے ہیں تو پلیز آپ بھی اپنے کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور کیا آپ نے وادی لیپا کے ان سرخ چاولوں کو چکھا ہے ٹیسٹ کی ہے تو اس کے بارے میں بھی کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں جی ام شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست چیز ہمیں انٹرڈیوز کرائی اور ہم نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تحقیق کی اور اس کے اوپر اپنے حالات کا اظہار کیا ویڈیو کلپنگ میں آواز کا مسئلہ تھا کہ آواز کلیر نہیں تھی اس لیے ہم نے وائی سور پر ترجیح دی واقعی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور یہ اگزیکٹلی وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے کیسے کاش کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پراپر ویڈیو بھی ہم ضرور بنائیں گے آج کی ویڈیو ہماری اتنی تھی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ہمارا کلچر ہے اور ٹورزم کلچر سے وابستہ ہے یہ دونوں کا چولی دامر کا ساتھ ہے یہاں اکیلی ٹورزم رہ سکتی ہے نہ یہاں پر کلچر اکیلا رہ سکتے ہیں تو یہ کلچر اور ٹورزم کو ملا کر ہم نے ایک کعوش کی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ مناظر دیکھنے کے لیے آپ کو پھر انہی دنوں میں وادی لیپا کا روح اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ برباری سے پہلے پہلے یہ سارے کام نپٹا دی جاتے ہیں جیسی برباری شروع ہوتی ہے اس کے بعد لیپا ویلی کا پھر یہ سین آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو مجھے جازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے عبادرے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھی گا جازت جاؤں گا اللہ حافظ